سنا کرے اور عمل سے اس کی نعمتوں کو صحیح مسئلہ میں استعمال شکر ادا کرے اب اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ کیوں اصلہ ہے کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ واقعی جب کو سب کوئی دیتا یہ تو مشرقین اور کفار بھی کہتے تھے نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چوڑے چمار تھے نعوذ باللہ اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے بیت اللہ کے وہ متولی تھے حج کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے ختمہ کرتے تھے حقیقہ کرتے تھے صلات زہا پڑتے تھے بہت دین ابھی ان میں باقی تھا کوئی کوئی چمار نہیں تھے صرف شرق آ گیا تھا اور وہ بھی چار پانچ سات سال سے وہ جانتے تھے کمرمن روحی خزائی گیا شامر وہاں سے بھتلے آیا ورنہ مکہ میں پہلے کوئی بھتلے تھے ساری حصیٰی یاد تھی کہ ہمارے باپ نے تو بھتلے تھے اس لیے آگ میں بڑا تھا وہ جاہل نہیں تھے اس لیے قرآن پاک میں جگہ جا رہتا ہے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان و زمین بنائے اللہ کہتا ہے ایک منٹ کی دیر بھی نہیں لگائیں گے فورا کہیں گے اللہ نے منا زندگی مہت ساری چیزیں مانتے تھے اس لیے اللہ نے کہا بھئی اللہ اگر کہتا ہے کہ اسی کے کمالات کا اطراف کرو اس کی تعریفیں بیان کرو اس کی نعمتیں اس کی مرضی کے مطابق اس لیے فاتر سماوات پر یہ ان کی مانی ہی بات تھی اور جو نہیں نہیں مانتا اس کو ماننا پڑے کہ آخر یہ کائنات کا سلسلہ جائے یہ چیز کس سے بنی کس سے بنی چلتے جاؤ آخر ایک جگہ آئے گی دیریا بھی مجبور ہو جائے گا کہ ایک شاہ کو مانے کیوں وہ نہیں بنی وہ ہمیشہ سے ہاری قدیم اور عزلی ہے اس کا نام مادہ رکھے گا رکنا پڑے گا اقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ لا مطلحی سلسلہ چلتا رہا ہے یہ چیز اس سے بنی اس سے بنی اس سے بنی کہاں کہیں تو جواب رکنا ہے نا جا کر کہ یہ چیز خود خدا رہی ہے یا نہیں بنی ایک قدیم کو ماننا پڑتا ہے دیریا کو بھی اللہ کو ماننے والا فرق صرف یہ ہے کہ دیریا کہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں چاہا اس نے دنیا کو سب کچھ دے دیا خود زندہ نہیں چاہا زندگی بخشی مات ہے خود سنتا نہیں ہے مگر سننے والی مخلوق اس سے پیدا ہوگی آپ وہ عقل نہیں رکھتا مخلوق اس سے نکل آئی وہ ایسی بات کہتا ہے جو صرف اعتدرمی ہے کہ مادہ بیچارہ ان صفتوں کا حامل ہوتا خود نہ زندہ ہوتا خود نہ سنتا ہوتا چلتا ہوتا نہیں لیبارٹریوں میں چیر پھار کر دیکھنے اس میں یہ آس آس نہیں اللہ کہتا ہے یہ اس نے دیئے ہیں جس میں سب کچھ ہے جواب میں ہم دونوں مسابع ہیں کہ ایک قدیم کو مانتے وہاں رک جاتے ہیں کہ اس کو کسی نہیں بنایا مگر ہم وہاں رکتے ہیں جس میں ساری خوبیوں ہیں وہ اپنی خوبیوں میں سے پھر ذرہ ذرہ لوگوں کو بخشتا تم اس کو بارے میں کہتے ہیں جو nothing ہے وہ لوگوں کو سب کچھ دے رہا تو اللہ نے فرائے اللہ حمد کی لائک ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کا شکر فاطر سماواتور خالق بنی کا فاطر ابن عباس نے فرماتے ہیں ہمیں نہیں سمجھاتے تھے کہ فاطر سماواتور کیا ایک بدو آیا اس کا جگڑا تھا کسی کنویں کے بارے میں دوسرے شریک کے ساتھ نے کہا میں نے ابتدا میں نکالا ابتدا میں کچھ نہیں تھا میں نے پہلے بنایا پتا تل گیا کہ فاطر کون ہے جب کچھ نہیں تھا اس نے چیزیں بنائے اب چیزوں سے چیزیں جو بناتے ہیں خالق عیسیٰ علیہ السلام کا بیادہ وہ مٹی سے پرندہ خالق کرتے ہیں یا چیز سے کوئی ڈیزائن بنا لینا یہ بندوں کو ملی ہے طاقت کے لوہاں لیتے ہیں مشینیں بنا لیتے ہیں دوسری چیزیں لیتے ہیں اسے کئی ڈاکٹرزار دوائیاں تیار کر لیں یہ خالق مصنوعی سی ہمیں بھی آسف فاطر نہیں جب کچھ نہیں تھا نہ کوئی میٹیریل تھا نہ زمین تھی نہ آسمان نہ نمٹی نہ پانی اس وقت کون سے بنا دیا اور آج تک یہ فلسیوں سے حلنگ بنا نہ کسی اکرمند سے حلی ہوتا کہ چیز سے چیز تو بنتی ہے جب کچھ بھی نہیں نہ کیسے بنی یہ فاطر سماوات پر کہ وہ اللہ ہے شکر کے لائق اس کے گنگانے تھی ہیں جس نے جب نہ آسمان تھے نہ زمین تھے اپنے اشارے سے سب کوئی وجود بخشی سارے کھڑے ہو گئے دیگا جا جائر الملائکت رسولن یہ فرشتوں کی بات حافظ صاحب پوچھ رہے تھے سب سے زیادہ گمرائی فرشتوں کے بارے میں لوگوں پیدا آخر انبیاء علیہ السلام نے یہ تو بتایا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے اس کے ذریعے جہان کے کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کے نوکر بارشیں ہو رہے ہیں جانیں ڈار رہے ہیں جانیں انکار رہے ہیں کام سارے وہ کر رہے ہیں اب ہندووں نے دیوی دیوتا مانے لگے یہ دیوتا جو کہتے ہیں کہ واہ ہو دیوتا اگر نہیں دیوتا یہ ہوا کا یہ آگئے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کام پر یہ فرشتہ لگا اور مکہ کے کافر بھی سب سے زیادہ فرشتوں کی ویہا سے مشرک ہوئے تھے باقی شرک جو تھوڑا تھا فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کو اگر ہم خوش رکھیں وہ جو چاہیں گے اپنے باپ سے کروا دیں گے فرشتوں کو بہت خوش رکھیں کوش کرتے تھے یہ جو بنے ہوئے تھے نا مندر زیادہ یہ کوئی انسانوں کے نہیں تھے یہ حیکر سارے فرشتوں کی طرح مصنوعی بنائے ہوئے تھے کہ یہ گد کی شکل کا ہے یہ گھوڑے کی شکل کا ہے ہندووں کے بھی ایسے ہیں فرشتوں کے مصنوعی سے حیاکل اور ان کے اسلام ان کو مانتے تھے اور بیت اللہ کا تواف کرتے وہ کہتے کہ یہ بہت بلاند پایا ہستی آئین کی سفارش ضرور قبول ہوتی لہات ملات حضاء کو مانتے کہ اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں فرشتے اس لیے اس صورت میں اللہ نے ان کے بارے میں پوزیشن کلیر کی کہ فرشتے بالکل ہیں اللہ نے ملائے ہیں کام کرتے ہیں مگر جائر الملائکت رسول فرشتے نہ خدا ہے نہ خدا کی بیٹیاں نہ خدای من کا کچھ دخل ہے رسول وہ پیغام بنے کاسد ہیں نوک کریں وہ چپڑا سی ہیں حکم ملتا وہ باکر کام کرتے ہیں فیصلہ کرنے من کا کوئی دخل نہیں رسول نے کساب مقادر رسول کون دوسرے کا مسنجر ہے پیغام لے کر جاتا حکم موتا فلان علاقے میں بارش برسا برسا جاتا اس لیے کوئی احمق اگر کہتا رہا ہے بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہونا تیئے وہ تو جو حکم ملتا کر کارخانے میں مزدور ہیں فیصلہ کرنے من کا کوئی دخل نہیں اس لیے فرمایا فرشتے اللہ نے ضرور بنایا ہے مگر تم گمراہ ہو گئے ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ان کے مندر بنا لیا ان کی نیازیں دیتے ہو کچھ نہیں کر سکتے جائر الملاکت رسول اللہ نے فرشتے بنایا ہے وہ صرف قاسد ہیں حکم ملتا اس حکم کو دوڑ پڑتے ہیں اور ان کو اللہ نے جیسا جیسا ان سے کام لینا تھا اس کے مطابق آپ ہی طاقتیں دیں ان کو پر دیئے ہیں قوت پرواز دیئے ہیں انہی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ایک لمحے میں عرش حظین سے زمین پر آ جاتے ہیں مثلا کسی کو دو پر دیئے ہیں سلاسہ کسی کو تین دیئے ہیں ربا کسی کو چار اور اسی پر مثلا یہ ہے جن کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بناتا اور جبریل علیہ السلام کا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اثر شکل میں مجھے نظر آیا تو چھے سو پر اور مشرق سے مغرب تک اس نے ڈنکا ہوا اتنا بڑا وجود تو اللہ فرماتا ہے نوکر ہیں وہ اللہ تم نے گمرائی سے سمجھ لیا کہ وہ خدا کے شریک ہیں بیٹیاں نہیں مرازم ہیں حکم ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں کرتے ہیں ان اللہ را کل شین کردی اور یہ اللہ نے سلسلہ اپنی حکمت سے چلایا ورنہ وہ فرشتوں کا بھی متاجنی نہ ہی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں اور اس کا چلتا وہ تو ہر شائع کر سکتا ہے زمین و آسمان بھی اپنے حکم سے بنا سکتا ہے فرشتوں کو بھی پرد دے سکتا ہے اللہ کو مانو جو سب کچھ کر سکتا ہے ہر شائع پر قادر ہے پھر آگے اس کا غلبہ اور اقتدار بیانو فرمایا کہ ویسا حق میں مطلق ہے فرشتے وہاں تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی میربانی چھوٹی ہو یا بڑی اس کا دروازہ اگر وہ بندوں کے لیے کھولنا چاہے کہ کسی کو میں نے دینا ہے فلا ممسک اللہ کسی نبی ولی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ روڈاٹ کہا دے کہ نہیں دینے دینا کوئی نہیں روک سکتا جس کو وہ دینا چاہے گا مل جائے گی روک نہیں سکتا وما یمسک فلا مرسلہ لہو منباد اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اس کو یہ چیز نہیں دینی روک لیں تو اس کے روکنے کے بعد پھر کوئی نہیں جو چھڑا لائے اللہ کے آسے چھین لائر اس کے دیرے نہیں ہو سکتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ یہ دو صفات بھی قرآن میں بہت آئی ہیں عزیز ایسا غالب کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے اس کے ارادے میں کوئی مضاہم نہ ہو سکے اتنا غالب اور زبردست ہے کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا اسی کا ہر چیز پر غرب اور اقتدار ہے الْحَقِيمِ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خطرہ ہوتا جس کے پاس قوت بہت زیادہ ہوتی نا آمرِ مطلق ہو جاتا ہے وہ پھر ظلم بھی کرتا غرض کام کرتا کوئی اس کو روک نہیں سکتا جیسے آپ دنیا میں ظالم جو ہیں نا سمجھ دیکھیں کہ ہم ہی آپ تنہا پاور ہیں کر رہے ہیں اس کا بھی بدرکہ اللہ نے بیان کر ریا قرآن میں جہاں عزیز آیا ہے یہ بسانے کے لیے کہ ایک کام بھی اس کے لیے نہ ہونا نہیں ہے یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں اللہ سے ہو سکتا وہ عزیز ہے سارے کام اس کے لیے آسان ہے مگر کرے گا وہی کام جو حکمت کے مطابق ہوگا غلط نہیں کرے گا اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرے اپنے آپ پر خود اس نے پابندی آیت کی ہوئی ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا این مبنی بر حکمت اور مسلط ہوگا اس سے اتنی نان حاصل ہوتا ہے ورنہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس سے بھی لوگ بڑھک جاتے ہیں سمجھے کہ اللہ کی جو ہے نا مشیط وہ اندھی ہے برائین پاور ہے لٹھی اندھی کی گھوم رہی پتہ نہیں کس کے لیے غلط بات وہ عزیز ہے واقعی حدیت جس کو چاہے گا دے گا جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا جس کو چاہے گا بخشے گا جس کو چاہے گا سدا دے گا سب چاہتا ہے یہ اقتدار کی بات ہے مرکے ان کو بخشے گا وہ سارا قرآن بڑھ دیا حکمت جو تھی اپنے اصول وہ تو ہوتا دیئے کہ ان کو بخشوں گا ان کو نہیں بہتا ہے وہ ساری وضاحت ہوگی ہدایت کا بھی کہہ دیئے ہدایت کہ ان کو دوں گا خامخواہ نہیں جن میں رغبت ہوگی جو تلاش کریں گے میں ضرور ان کو ہدایت دوں گا اور گمراہ صرف ان کو میں کروں گا جو بدکاری کی طرف جانا چاہتے ہیں جن کے راتے برے ہیں راستہ چھوڑ جاتا ہوں گھر لے ہی ماتف اللہ جذر جانا چاہتے ہیں دفعہ ہونے جاتا ہوں تو وہ قوانین اور ذوابت دوسری جہاں سے پسا چلتا ہے کہ وہ چاہے گا کیا یہ بلکل ایسے یہ جیسے کچھ جاج صحیح فیصلے کرے نا غرض نہ کرے کسی سفارش وہ اگر کہا کہ میں یہ اپنی مرضی کروں گا تو اہمک یہ سمجھے گا کہ اس کا کوئی قانون نہیں وہ تو یہ کہنا چاہتا کہ تم جو سفارشیں لاتے ہو پریشر لاتے ہو رشوتیں دیتے یہ نہیں کام دیں گی قانون کے مطابق کام ہوگا اللہ نے جہاں کہا نا کہ جو میں چاہوں گا وہ یہ کہ دوسروں کے دخل دینے سے کچھ نہیں فیصلہ بدلے گا کوئی سفارشیں مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکتا کوئی دباؤ نہیں ہٹا سکتا باقی میرے فیصلے اپنی جاتے وہ حکمت پر مبنی اصول ہیں ذابطے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوگا اس لیے بجائے چاہنے کہ اگر ہم ترجمے میں یہ لکھ دیں اور ساری دنیا کے ترجموں میں یہ لکھوا دیں کہ میں گمراہ کرتا ہوں اس کو جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے قرآن سے ہی لے کر مسئلہ حل ہو جائے وہ چاہت سامنے آ جائے کہ اس نے چاہا کیا مشیعت اپنی تو ظاہر کر دی کہ میں یہ چاہتا ہوں فرمایا وہ غالب ہے اور ہر اپنی جو ہے پاور اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا اور پھر آخری فکریں فرمایا یا اینا سزکر انیمت اللہ علیکم اے لوگو جو انام بھی تمہیں حاصل ہیں ان کے بارے میں دیکھ لو کون دیتا تمہیں یہ آسمان کس کا زمین کس تھی بارشیں کون برساتا بوٹیاں کون ہوگاتا جانور کس نے پیدا کیا لباس کون مہیا کرتا خوشبویں کون دے رہا تمہارے جسم میں جو ضروریات ہر وقت کون دے رہا دو دو نعمتیں بھی ہیں تمہیں حاصل ہیں یاد کرو یہ سارے اللہ کے نام ہیں کسی قیس میں کوئی حسانی خود دخلی حال من خالقین غیر اللہ ارزو کم من السمائے والا دو نعمتیں ہیں بڑی ساری اس کے اندر آجاتی ہیں ایک نعمت ہے ایجاد کی کہ ہم بن گئے پہلے تو یہی ہے اگر ہوتے ہی نا تو سارے مسئلے ختم ہوتے ہیں پھر آگے بعد کیا چلنی تھی پہلے ہے ہوئے ہست یہ وجود کی نعمت ہے یہ خلق ہے کوئی حلہ کے سوا دوسرا ہے بنانے والا نہ تو تم بنے ہو کسی اور کے بنانے سے میں نے بنائے نعمتیں ایجاد بھی میری ہے وجود میں نے بخشا اب بخشن بنا دینے کے بعد فکر نہ کرتا کوئی نعمت ابقاقی نہ ہوتی ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو سامان ڈرکار ہیں ہوا چاہیے پانی چاہیے دھرتی چاہیے لباس چاہیے سواری ہیں جتنی ضرورت دیمار ہو جائیں علاج کے لیے انگنت میڈیسن کا شعب ہے آپ دیکھیں ذرا کوئی خرابی پیدا ہونی تھی کسی پتھر میں بوٹی میں کسی نہ کسی چیز میں اس کا علاج رکھ لیا لوگاہ اس طرح معلوم کرتے جا رہے ہیں دفتر بن گئے کہ خرابی اگر ہو اس طرح درست کر رہی ہے مشین اس نے بنائی تھی نا ساتھ ہی خرابی کا علاج بھی بتایا تو فرمایا نہ تو اللہ کے سوا کوئی خالق ہے نعمت ایجاد بھی اس کی ہے وجود اس نے بخشا اور اس کے بعد میں زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے یرز و کم من السماع والد صرف بنا کر چھوڑ دیا اب بتاؤ آسمان میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین میں کون ہے جو ایک دانا تمہارے لیے گاتا بناتا میں ہوں زندہ میرے سارے رہتے ہو لا الہ الا اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پوجہ صرف اس کی ہونی چاہیے اس کی نیازیں دو اس کے نام کو جپو اس کی تعریف کرو ہمیشہ اس کو یاد کرو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے جب خالق وہ ہے رازق وہ ہے فَأَنَّا يُو فَكُون فَأَنَّا تُو فَكُون آخر میں فرمایا تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے تمہاری اکھریں کیوں اُٹھ جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ان میں سے کوئی ایک کے بارے موٹھ کر دعویٰ کرے کہ جسم کا ایک راؤنٹہ کسی نے پیدا کیا کسی نبی ولی کا کوئی حصہ ہے اس میں رزق میں کسی کا کوئی ایک دانے کے اندر دی کوئی شریک ہے جب نہیں کوئی اس میں حصہ دار کیوں نہیں پھر کہتے کہ لا الہ الا وہی اس لائے کے اس کو پوجہ جائے اس کے سامنے سر جکایا جائے اکھر اٹھ جاتی ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم خود گمراہ ہو جاتے ہیں مجہول کا سیگا کیونکہ شیطانی لشکر ہیں زمین میں پھر رہے ہیں اور آپ نہیں حیران نہ ہو کہ شیطان آپ سامنے آئے گا شیطان آگے ذکرات لار دشمنت مارا اس نے ایسی اپنی فوجیں زمین میں پھیرا دی ہیں وہ نہیں سامنے آئے گا کبھی بلائے راست ہمراہ نہیں کرے گا کہ اللہ کو نہ مانو یا نیکیاں نہ کرو اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے گمراہی پھیلائے گا اے بسا عبلیس آدم روئے حس پس بھر دستے نا باید باز تو سمجھتا ہے نمبر پر یہ عالم کھڑا یہ عبلیس اس میں حرور کیے کھڑا یہ شرکی دعوت دے رہا اللہ سے اٹھانے کے لیے نامراد کھڑا یہ مرشد ہے جو کہتا بیعت کرو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ کو سنبھال لیں سب شیطان پھر رہے ہیں اس دشمن کو ہر شکر میں پہچان لو کہیں وہ ایڈووکیٹ بنا ہوگا کہیں جسٹس بن کر عدالت میں بیٹھا ہوگا کہیں وہ صدر مملکت ہوگا یہ سارے پروفیسر اور ڈاکٹر ہوں گے دانشور ہوں گے سارے اس کے چیلے بچ کرو اس کے خطرے بہت بڑے ہیں میرے طوفان یم بیم دریاب 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 دیوبی ہر جگہ اس نے طوفان اٹھا رکھے ہیں اور لوگوں کو تبار برباد کر کے رکھ لیا اس میں ایک واقعہ آپ سن لیں نیکوں کو بھی کیسے گمرا کرتا ہے